حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے ایک شخص نے اپنے قزن کو اپنے چچا کے بیٹے کو چچا ذات کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی کیا فرمایا وَإِذْقَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمْرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَاكَرَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے یہ پہلا سفارہ ہے قرآن مجید کا آپ اس کو دیکھ لیں یہ آیت نمبر سٹھ سٹھ سے شروع ہو رہا ہے اب وہ چونکہ زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں وہ زبا چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا اس کو تو یوٹ کے بتا دے گا تو اس نے جواب کیا دیا کہنے لگا آپ میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں ہر وقت مزاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے کن کا ہے حضرت موسیٰ نے کہا ہے قرآن پاک ہے ہر وقت مزاق کرتے رہنا خوش تب ہی اور چیز ہے مسکراتے رہنا لیکن کسی کا مزاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے جاہلوں کا جب کہا نہیں زبا کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھئے کرنا نہیں نا چاہ رہے کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نارب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کچھ طرح کی ہو ارادہ نہیں نا زبا کرنے آپ دعا کریں فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑی ہو نہ زیدہ بچیا ہو ان کے درمیان ہو یعنی جوان گائیں ہو کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے لو اگلی بات سن لو کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو رنگ بتائیں کس طرح کا ہو فرمایا رب فرماتا ہے کہ سفرہ رنگ کی ہو یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو کہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائیں زبا کرو اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے اس طرح کی گائیں زبا کرو لو اتنی باتیں بتا دی کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی زبا کرنی چاہیے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو یعنی اس کو کبھی کام نہ اسے لیا گیا ہو بیل کو لوگ لگاتے تھے جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو ولا تسکل حرص اور نہ اسے پانی نکالا گیا ہو نہ کھیت چلانے حال چلانے میں لگائی گئی ہو اور وہ جو کمہ ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائیں مسلمت اللہ شیعت فیہا وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے کالالعان جیت بالحق اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں اب سوال ختم ہو گئے نا کہنے لگے اب آپ بات فزابہو ہا انہوں نے زیبہ کر دی وما قادو یفعلون پر ایسا کرتے نظر آتے لگتا نہیں تھا کریں گے زیبہ پر زیبہ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی گائیں کی بچی بچیا ویڑی اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا کہ یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا بچہ بالک ہو گیا اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نہ ان میں خیانتیں نہیں ہوا کر دی جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی واللہ خیر الرازقی جب رب بندوبست کرے جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے وہ گائے آ گئی اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لائیا ماں سے آکے کہا کہ امان یہ تو اللہ نے فضل کر دیا ماں کیا لگے پتر حالات ہمارے خراب ہیں منڈی میں لے جا اسے بیچ دے لیکن سعودہ میری مرضی کے بغیر تینا کرنا کس کی مرضی کے بغیر کس کی امان کی مرضی اوہ سنو یار تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیئے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے لوگوں نے بڑا کچھ کہا پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں نکام نہیں ہوتے زندگی میں یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا اس کی قیمت کتنی تھی گائیں کی بڑی مہنگی تھی پر تین دینار کی تھی منڈی میں لے گیا تین دینار اس کی قیمت لگ گئی تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سعودہ نہ کرنا اب بچے تو نہیں نہ مانتے امان کو کیا پتا بار بزنس کیا ہے لین دین کیا ہے پر ماں نے کہا تھا میری مرضی بندہ دے رہا ہے اسے تین دینار اس نے کہا جی میں نے تیہ تب کرنا ہے ڈانت اب کرنا ہے پہلے امان سے پوچھنا ہے گھر جا کے امان سے پوچھا امان کہنے لگی دے دے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں چھ دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا اس نے کہا تو بارہ بھی دے ڈانت اب بھی ہونا ہے جب امان نے کہنا ہے وہ جب اس طرح کی اس نے گفتبو کی واپس اپنی والدہ کے پاس گئے کہنے لگی امان سمجھ نہیں آتی تین دینار کی گائیں بندہ بارہ میں خریدنے کو تیار ہے شرط لگاتا ہے کہ امان سے نہیں پوچھنا تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کہو یہ کوئی روحانی معاملہ ہے کوئی غیبی مدد ہے پوچھ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا تو نے گائیں بیچنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے ماں باپ نیک ہو نا رزق میں برکت ہو جاتی ہے ماں باپ نیک ہو ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے اسے نہ بیچنا گائے کو تو کیا کریں کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے نہ کر کر کے خود مشکل میں آگئے ہیں اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے کمہ میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو زیادہ بوڑی زیادہ بچی بھی نہ ہو اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہیں اس نے کہاں چل پھر میربانی کار بتا میں کتنے کیوں دوں گائیں اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیجنی ہیں اس نے کہنا کوئی نہیں ریٹ تو زیادہ کرنے ہی نہیں ان سے کہنا گائیں کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھار دیں اس کی کھلڑی بھار دیں اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے چارہ نہیں ہیں اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے مجبوری بن گئی یہی گائے خریدنی ہے یہی لے جانی ہے اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خرید دی زبا کی تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا آت تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو ہے اس نے یہ سارا کام